وہ مقدس کا رشتہ لے کر آئے آپ جائیں اور آگا جی سے کہیں انہیں صاف ملا کرتا کیونکہ مقدس ہے شادی میں کروں گا تکبر اکتیس دسمبر سے اتوار شب نو بجے ایسا تو ہمیں شروع سے ہی بہت پسند ہے یہ تو بس فارمالیٹی ہے یہ فارمالیٹی تو ہے لیکن آپ نے ہماری بات رکھ لی ہمیں اس بات کی بہت خوشی ہے بہت تھوڑے سا عرصے کے لیے میں آیا ہوں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسا کی شادی جل سے جلد ہو جائے ہاں بیٹا ہمیں تو کوئی اتراز نہیں ہے ہم تو اگلے ہفتے بڑی خوشی خوشی براد لی آئیں گے شکریہ اسکیوز میو میں میں دیکھ کر آگا اگلیٹ اہاں کھول نہ ہوں کونو بھائی تم لوگ گیاں دیکھے سکھتے ہیں بھائی ہمیں بھی کچھ پھلے بھائی ہمیں بھی کچھ پھلے تو پکڑو نا کونو کیا 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 کھلا 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 اے کھلا خیلا جب کھلا کھا ہے بھائی گھرагоلاکھا ہے رو��ہ ملیم اوہ ملیم کار تمہارا تمیز سے بات کرو ایارا تمہارا ہونے والا بہنو ہی ہوں تم نے بتایا ہے اپنے بھائی کو کہ تمہاری میری شاہدی ہونے والی ہے تو یہ لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہیں ملیم کون ہی ہی ہے ایرے یہ کیا بتائیں گی میں بتاتا ہوں آپ کو میں ایشا کو پسند کرتا ہوں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں اور یہ رشتہ تہہ ہو چکا ہے کیونکہ میں نے خوند کیا ہے کیوں پا خواست بندہ بس 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 شاہدی کام کاج ہے نہیں تم لوگوں کے پاس شاہدی کرنی ہے شاہدی کرنی ہے میٹھا کھانے کا شاہد ہے یہ کھا لگے جانس کو پہلے پندرہ دن کا وقت تم لوگوں کے پاس اب میں کل ہوں گا بارات لے کے کرنے چھوڑ دے کل بین کی شاہدی پہ ناچنا بھی ہے ڈیشو ہے کوئی ڈیشو ہے چلا دے چلا ڈیشو ہے ڈیشو ہے ڈیشو ہے ڈیشو ہے ڈیشو ہے ڈیشو ہے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی شخص اس طرح ہمارے گھر میں گھوز کے دھمکی بھی دے سکتا ہے یہ سب کچھ تمہاری ویسے ہوا ہے عشاء ایسے نیچ لوگ ملے دے تمہیں دوستی کرنے کے لیے اب ہم کیا کریں گے وہ تو کل بارات لانے کی دھمکی دے کر گیا ہے ہمیب ہمیں کچھ کرنا ہوگا اس مسئلے کا حل ہمیں آج ہی لکالنا ہوگا لیکن اتنی چلدی کیا کر سکتے ہم ہمیب ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا نا ہمیب میرے ایک دوست کی فیملی ہیدرباد میں رہتی ہے ہمیں عشاء کو کچھ دنوں کے لیے وہاں بیشنا ہوگا ہم ان پر بھروسہ کر سکتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں امیب جتنی ہمارکہ اس لڑکی نے کرنی تھی وہ کر لی اب ہمیں اسے بچانا ہے میں اپنی دوست کی فیملی کو جانتا ہوں بہت اچھے لوگ ہیں وہ بس آپ اسے تیار کر لیں یہ دن دکھایا تمہاری دوستینا کہ رات کی اندھیرے میں تمہیں گھر سے نکالنا پڑا ہے امی میں ان انجان لکھوں میں آپ کی بغیر کیسے رہوں گی عشاء تمہیں اس مصیبت سے نکالنے کے لیے کوئی نہ کوئی قدم تو اٹھانا پڑے لیں ایسے تو نہیں تمہیں اس درندے کے حوالے کر سکتے ہیں آپ بھی چلیں نا میرے ساتھ ارے بیٹا ہم سب کب ایک ساتھ جانا مناسب نہیں ہے ذرا سوچو اگر ہم سب رات کے اندھیرے میں گھر سے چلے گئے تو تو کیا وہ چین سے بیٹھے گا اس وقت تمہاری سیفٹیاں ہوں میں کیا کر رہی ہیں پہنی بہت دیر ہو گئی ہے چندی کریں لائی دیجئے ہاں ہاں چلو چندی کرو دیر ہو رہی ہے چل دی بیٹا بس بہت دھیان سے جانا اور تم جب باہر نکلو نا تو اپنا چہرہ ڈھاپ لینا امیہ پریشان کیوں ہو رہی ہیں اور بے فکر رہی ہے اگر میں صبح ہونے سے پہلے گھر واپس آج ہوں گا انشاء رو آج آپ فون دیجئے دیجئے اللہ کی امان بیٹا پریشان کیوں نہ ہوں میں نے یہ اشوا کا نمبر بھی سیف کر دی ہاں اس چھوڑے ہیں شکب چھوڑی جاؤ بیٹا اس گروب چلو پیر ہو رہی ہے شکب چھوڑے ہیں شکب چھوڑے ہیں شکب چھوڑے ہیں شکب چھوڑے ہیں شکب شکب چھوڑے ہیں 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 تو تو یہ کہہ رہا ہے کہ شادی سادگی سے کرے بے آر اپنی تو تیسری اچوتھی ہے نا پانچ بھی ہے بھائی آپ کی کیا بات کر رہا ہے لیکن اس کی تو پہلی ہے نا تو تھوڑا دھوم دڑک کا ضروری ہے تکے ملک صاحب یہ دونوں بہن بھائی آپنا سامان لے کر یہاں سے بھاگ رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں یہاں ہم شادی کے پلاننگ کر رہے ہیں تو بوری خبر سنا رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پہنچ رہے ہیں چھوڑا سر لڑکی نکل جائے گی بھرات لے کے ابھی چلنا پڑے گا بھائی چلو چلو موسیقی 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 یہ ہوئی رازی؟ ہو جائے گی کیسے رازی نہیں ہوگی؟ اس کو تو میں رازی کرتی گی ہاں کیسے نہیں کروگی؟ تمہارے اچھے بھی ہاں کریں گی اسی چہرے پہ ازمیر مر مٹھا تھا نا؟ اب دیکھو اس کا کیا ہائل کرتی ہوں مجھے محب کر دو مجھے محب کر دو مجھے محب کر دو مجھے محب کر دو ایسے کیسے محب کر دوں ہاں تمہیں اتنی انسلٹ کی ہے نا تم نے میری اب اپنی انسلٹ ہوتی دیکھو بھائی 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 لیسے ریفائی کو چھوڑ دے پلیز اب یہ فون کس کا ہے ایسا 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 بیگ میں سے آواز آرہی ہے بائی یہ دیکھو ماں کا فون ہے تمہاری بائی موسیقی موسیقی وہ میرا فون تک نہیں اٹھا رہا اچھا بیٹا جیسے جیسے تمہیں فون کرے یا پھر وہ تمہارے پاس پہنچے تو مجھے فورا نتلا کرنا بیٹا میں بہت سیادہ پریشان ہو رہی اس کے لیے آپ پریشان نہیں ہوں جیسے میرا افسر آپ تو ہوتا ہے میں آپ کو انٹرام بڑھتا ہوں جیتے رو بیٹا جی اوکے اللہ حافظ یا اللہ یا اللہ میرے دولوں بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا میرے بچوں کو ہر بری بلا سے بچانا میرے مالا رحم کر دے میرے خدا ہے کیا کرو میں موسیقی 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 لو تمہارا فون بجرے بھائی کسی کے آواز نہیں آنے چاہیے پیچھے سے موسیقی پکڑے ہیں ہلو مینان اومیر اور عشاء کائیں مجھے کیا پتہ کائیں اور آپ مجھ سے کی پوچھ رہی ہے کیونکہ تمہارا بھائی ہمیں سنگین نتائج کی دمکی دے کر گیا ہے اگھر آپ کی بیٹی کہیں بھاگ گئی ہے تو آپ اس کا ازام بھی کیا مجھ پہ لگائیں گی یہ کس طرح سے بات کر رہی ہے تم اور کس طرح بات کروں آپ نے کہا تھا کہ آپ نے عشاء تا رشتہ تاہ کر دیا ہے پھر بھی یونیورسٹی میں افیس جل آ رہی ہے میرے بھائی کو بھی اولو بنا رکھائے اور جس لڑکی کے اتنے عاشقوں مجھے کیا پتہ وہ کہاں جا سکتی ہے مینال مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ اومیر اور عشاء کی گمشدگی میں تم لوگوں کا ہاتھ ہے اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے تو پتہ کروا لیجی بس کر دو منال بے ہوش ہو چکی ہے آلہ دیکھو اس یہاں آگرم بات سن یہاں تو گیا بہت ہو گیا آو پوش میں آئیر تو بیٹے دیکھے گئے ٹھیک ہے بیٹھو آگرم کوڑا دیاں بخنا بھنا پتے ہیں مر برنا چاہتے ہیں زندہ رکھ میں بھائی بھائی مجھے ایف ایار کٹوانی ہے میرا بیٹا بیٹی دونوں لاپتا ہے وہ صبح آگے کٹوانا نہیں نہیں بھائی ابھی کٹوانی ہے تاکہ آپ لوگ ابھی سا کاربائی شروع کریں وہ اممہ ایک بات کی کئی بات سمجھ نہیں آرہی بیٹا میں بہت مجبور ہو کر آئی ہوں پلیز چلو آپ میرے ساتھ آج بڑھنے میبی جی بتائیں میرا بیٹا اور میری بیٹی ہیدر آباد کے لیے روانہ ہوئے تھے لیکن ان کا اب تک کچھ پتہ نہیں ہے ان کے فون آن ہے لیکن لیکن وہ لوگ پکھنی کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ وہ گسی پر شک ہیں جی ملک جلال اور اس کی بہن میں نال پر ملک ان کا کہنا ہے کہ ملک جلال اور اس کی بہن نے ملک ان کے بچوں کو آغوا کیا ہے اور وہ ان کے سلاح پہ فیار درج کرانے چاہتے ہیں کون ہے پیجا انہیں پرائٹس بی بی آپ کو ساپ بلا رہے ہیں آپ آئیے میرسا چی آئیے آئے میٹھے آپ کو پتہ ہے آپ کن لوگوں کے نام لے رہی ہیں جی مجھے پتہ ہے آپ ملک جلال کو جانتی ہیں آپ اس کے خلاف فرفہ یہ درج کرانے آئیے میرے بچوں کی جان کو اسی سے خطرہ ہے اس کے علاوہ ہمارا کوئی دشمن نہیں ایک بار پھر سوچ لیں میں نے سوچ لیا ہے آپ ایف آئی آر کاٹے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا دیکھیں محترمہ آپ اچھے گھرانے کی لگتی ہیں آپ ان چکروں میں نہ پڑے تو زیادہ بہتر ہوگا میرا بیٹا اور بیٹی لا پتا ہے مجھے کسی کا ڈر نہیں اگر آپ کو ایف آئی آر کاٹنے میں مشکل ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے میں چلی جاتی ہوں لیکن اگلی بار میں میڈیا کے ساتھ آؤں گی تب تو کاٹیں گے نا آپ ایف آئی آر لے جاؤ انہیں شکریہ موسیقی 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 بھائی 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 موسیقی 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 یہ تو پیلو جا سے پیلو آرد سب پیلو کام ٹھکا کام ٹھکا کام ٹھکا کام ٹھکا کام ٹھکا کام ٹھکا موسیقی اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر دیکھ دیکھ بی بی جی نے مار مار کے کیا حال کر دیا اس لڑکی کا بے رک یار دکھا دکھا یار یہ مجھے سینڈ کر اپنے کزن کو بیشتا ہوں بہت بولتا ہے کہاں نوپری کرتا ہے یہ دکھا کے روپ ڈالتا ہوں یہ گئی اور یہ آ گئی اور یہ گئی میرے کزنی کو موسیقی یاللہ میرے بچوں کی فاظت فرم آمین اللہ اللہ موسیقی 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 ہلو رکشندا ایشا اور اومیر کہا ہیں ایشا اور اومیر کہاں ہوں گے یہی پر رہے ہیں چھو چھوٹ بول رہی ہوں ایشا اور اومیر اس وقت ٹی وی پر آ رہے ہیں ٹی وی پر جی ہاں ٹی وی پر موسیقی 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 یا اللہ یا اللہ یا اللہ آپ نہ رہے ہیں یا اللہ میرے بچوں کو اپنے زمان میں رکھی میرے مولا آئی آمی موسیقی 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 موسیقا 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 اکرام ڈیبوس آنے دے آو سلام علیکم سن چلے ہیں سر آن چلو سر بو مادرات کے ساتھ سر ان کو بھی چلنا ہوں کیا پکواس کر رہا ہے سر بہت زیادہ پریشوری اوپر سے ورنہ آپ کو پتا ہے میں اس طرح کیا گلتی کر سکتا تھا اچھا باس ڈرامین اگر زیادہ بھائی ڈونڈ وری ڈونڈ وری میں ہوں نہ تمہارے سر ڈونڈ وری ڈونڈ 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 ڈين ڈونڈ موسیقی 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 اور مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا that why is it so difficult to speak you don't know what happens in such cases right youtube والوں کو ایک نیا viewership topic mil جاتا ہے اور میڈیا والوں کو ایک نیا ریٹنگ والاشن کچھ دن میڈیا میں شور رہے گا اور اس کے بعد بس مجرم پھر بھی پکڑے نہیں جائیں گے میری طرح کے ہیومن رائٹس والے کچھ دن چیخیں گے چلائیں گے اور پھر کیا ہوگا مجرم کو معافی مل جائے گی یا پھر دونوں پارٹیز میں مک مکا ہو جائے گا وکٹمز پہ پریشر ہی اتنا ہوتا ہے کہ وہ مجرم کے سامنے سرینڈر کر دیتے ہیں اس کیس کا بھی کچھ نہیں ہونے والا ماما میں سے لگتا ہے کہ کل تک آپ کی بات ٹھیک تھی لیکن آہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور جس تیزی سے یہ کیس وائرل ہو رہا ہے می بھی جس می بھی یہ لوگ پکڑے جائے ہمارے ملک کی پولیس میں اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ سو کالڈ اشرافیا پہ ہاتھ ڈالیں اور پھر یہ تو ملک اجلال ہے خاصی پولیٹکل سٹینڈنگ ہے اس کی سسٹم کانٹ ریلی تیچ دن چلائیں پھر دیکھتے 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 چلائیں پھر دیکھتے